ہیلو دوستو اسلام علیکم نمستے سریع کال کی حال چال تو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے چیٹ اور فلائٹس کے بارے میں اور جو ہے ایک بندے نے جوازات سے اخامے کے بارے میں سوال کیا تھا تو جوازات نے کیا جواب دیا اور جو لوگ انڈیا میں ہیں ان کے اخامے کا کیا ہوگا تو اس ویڈیو میں ہم یہی بات کریں گے تو ویڈیو آخر تک دیکھو اگر آپ ڈیلی شاہر ویلوگ چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے باجیوالے بیلیکن کو دبا دینا ہوگا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو پہلا آپ کو اس پر بتا دیتے ہیں کہ ایک بندی نے جوازات سے سوال کیا تھا سعودی عرب میں پیس بی اپونیو آئی کین رینیو دا ریسیڈنسی آف دا ورکر ویٹاوٹ اے رینیویڈ ورک پر میٹ بکوز دا ورک پر میٹ ہز ناو ایکسپائٹ ٹھیک ہے دوستو تو اس نے یہ جوازات سے سوال کیا تھا تو جوازات نے اس کو کیا جواب دیا دوستو جوازات بول رہی ہے کہ رینیویڈ کروانے کے لیے ویلکم دا انٹریکشن ریکویڈ دا ورک پر میٹ اینڈ ہیلتھ انسورنس پولیسی بی ان ایفیکٹ اپون رینیویڈ رینیویڈ آہ دا ایڈنٹی ٹی او اے ریسیڈنٹ وی آر ہیپی ٹو کونٹیکٹ یو یعنی کہ ابھی آئی ڈی اب یعنی کہ آئی ڈی کو اپ ڈیٹ کروانے کے لیے آپ کے پاس ہیلتھ انسورنس ہونا ضروری ہے تو اس کے اوپر میرے کوئی سمجھ میں نہیں آیا ہاؤس ریور جو ہوتا ہے اس کے پاس ہیلتھ انسورنس نہیں ہوتا تو اس کا کیا ہوگا ابھی اس کا کوئی جواب نہیں ہے دوستو یہاں بہت سارے اپ ڈیٹ بہت سارے چینجز آ رہے ہیں سعودی عرب میں اور ایک آپ کو بری خبر بتا دیتا ہوں سعودی عرب میں جولئی ایک تاریخ یعنی کے آج سے پندرہ پرسنٹ ٹیکس چالو ہو گیا ہے جس کی سیلری کم ہے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور اگر آپ سعود ریال کا کچھ لیتے ہیں تو آپ کو پندرہ ریال ایکسٹرہ پی کرنا پڑے گا ہر چھوٹی چیز پر آپ کو تھوڑا تھوڑا زیادہ پیسہ بھرنا پڑے گا یہاں پر پیٹرول کا پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تھوڑا بہت تو اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن ٹیکس بڑھ جاتا ہے تو بہت فرق پڑتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ یہاں بہت کم سیلری میں بھی کام کرنے والے لوگ ہیں تو دوستو چلی آگے پڑھتے ہیں انڈین ایمبیسی کے طرف انڈین ایمبیسی نے کیا بتایا آپ کو بتا دیتے ہیں تو دوستو انڈین ایمبیسی نے بتایا ہے کچھ جو فلائٹس کے بارے ہمیں ایمبیسی انڈین ایمبیسی اور فیسیلیٹیٹ سیونٹی ون چارٹر فلائٹس اوف کمپنیز کمیونٹی گروپس تو لاشٹ فائی ویکس میں یعنی کہ لاشٹ فائی ویکس میں اکھیتر فلائٹس انہوں نے چلایا ہے تیرہ ہزار انڈینز کو واپس بھیجا ہے ٹھیک ہے نا دوستو تیرہ ہزار انڈینز کو واپس بھیجا ہے چونتیس فلائٹ ٹو کھیرلا گیارہ ٹو دلی اینڈ آنٹ ٹو کرناٹکا پھر چھے تمیلناڑو تین ایچ ٹو یو پی اینڈ راجستان ٹو ایچ ٹو ایپی گجرات ون ایچ ٹو بیہار اینڈ تیلنگانہ ٹھیک ہے نا دوستو یہ لاشٹ فائی ویکس میں یہ لوگوں نے بھیجا ہے چارٹر فلائٹس کو ٹھیک ہے بہت سارے لوگ ابھی یہ بول رہے ہیں کہ بھائی کچھ ویب سائٹ والے کچھ لوگ ہیں ہمارا گروپ ہے ہم نے اتنی آدمی جمع کیا ہے ہم کو آپ آ کر کے پیسہ بندو ٹکٹ کا ہم آپ کے لئے ٹکٹ کا انتظام کریں گے یہ بہت سارے لوگ بول رہے لیکن انڈین ایمبیسی کسی کو پرمیشن نہیں دے رہی ہے صرف کمپانیز کو اور کمیونیٹی کو انہوں نے پرمیشن دیا ہوا ہے یہ بہت سارے بہت سارے لوگوں نے کوشش کیا ہے کہ ہم چارٹر فلائٹس چلائیں گے لیکن اتنا آسان نہیں ہے چارٹر فلائٹس چلانا تو دوستو انہوں نے تیس اور چارٹر فلائٹس لگائی ہے next five days یعنی کہ آگے آنے والے دنوں میں انہوں نے تیس چارٹر فلائٹس لگائی ہے انکلیڈنگ یہ بولتے ہیں 20 فلائٹس ٹو کرلا یعنی کہ 20 فلائٹ کرلا کے لیے 2 ٹو دلی اور 2 ٹو مہاراشترا اور 3 ٹو تمیلے نادو اور 2 ٹو دلی اور 1 ٹو کرناٹا کا اور 1 ٹیلنگانہ کے لیے ہاں جی تو دوستو انہوں نے تیس فلائٹ لگائی ہے تو یہ تیس فلائٹ کا date اور timing انہوں نے بتایا نہیں ہے لیکن اور ایک بات انہوں نے بتایا اس پارٹ آف پیس فور اس پارٹ آف پیس فور انہوں نے تین ایڈیشنل فلائٹ بولی ہے جدہ احمد آباد دمام جے پور اور ریاد جے پور تو اس کا date بھی آگیا ہے دوستو اس میں دو فلائٹ کا date آیا ہے یہ پیس فور کے فلائٹ سے جدہ احمد آباد کا جو فلائٹ ہے دو تاریخ کو جائے گا اور ریاد جے پور کا تین تاریخ کو جائے گا اور دمام جے پور کا to be conformed یعنی کہ ابھی اس کا کوئی date نہیں آیا ہے تو دوستو یہی تھا آج کا good news اور bad news آپ نے دیکھا ہوگا اس میں سبسی بڑی bad news تو یہ ہے جو سعودی عرب میں رہنے والے جو ہے ان لوگوں کے لیے 15% tax بڑھ گیا ہے اور جو انڈیا میں موجود ہے جس کا احمہ expire ہو گیا ہے وہ لوگ جو ہے انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ دوستو اس کے اوپر کوئی بھی update نہیں آ رہا ہے اسے پہلے ایک update آیا تھا جس کی فیاملی سعودی عرب میں موجود ہیں وہ لوگ update کروا سکتے ہیں لیکن وہ فیاملیز کے لیے ہو سکتا ہے یا پھر ورکرز کے لیے ایسا کچھ جمہاں لکھا نہیں گیا تھا دوستو ورکرز کے لیے نہیں ہے لیکن میں نے جو ویڈیو بنایا تھا وہ اس لیے بنایا تھا کہ آپ جو ہے اپنے کفیل کو فون کر کے بات کیجئے اور بولیے میں وہ ویڈیو میں بولا بھی تھا کہ اپنے کفیل کو بولیے کہ آپ کا خامہ ختم ہو رہا ہے تو دوستو یہ ابھی تک کوئی update نہیں آیا ہے اور regular flights کا جو آپ لوگ سوال کرتے ہیں کہ regular flight کب چل ہوگی تو regular flight کا دوستو August تک کوئی نام و نشان نہیں دیکھے گا آپ کو August کی ایک تاریخ کے بعد ہو سکتا ہے دیکھے گا کیونکہ کوئت نے international flight چالو کرنے کا announcement کر دیا ہے ایک August سے وہ چالو کرے گا کوئت سب جگہ کے لیے international flight اور ایک بات سعودی عرب میں international ایک border open ہو رہا ہے وہ بھی بہرین کا بہرین کا وہ tourist کے لیے ہے tourist یعنی کہ سعودی عرب سے tourist جاتے ہیں یا بہرین کے لوگ ادھر آتے ہیں تو جو بریج ہے وہ open ہو رہی ہے تو جا آ سکتے ہیں بہرین تو اس کے اوپر ایک hope لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ international flights بھی بہت جلدی چالو کرنے کی کوشش کریں گے میں جہاں تک بولوں گشت میں ہی چالو ہوئیں گی انشاءاللہ آپ لوگ بھی اگر ویڈیو دیکھے ہیں تو انشاءاللہ لگ دینا کومنٹ میں ویڈیو کیسی لگی دوستو کومنٹ کر کے بتانا اگر اچھے لگتی ہے تو لائک کر دینا اگر ڈیلی شائر ویلوگ پہ آپ نہیں آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے باجو والے بیل ایگن کو دبا دینا تاکہ ہماری جو بھی آنے والی ویڈیو ہوتی ہے اس کی نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکے تو دوستان اس ویڈیو میں اتنا انشاءاللہ پھر ملکے آپ کے ساتھ اگر کوئی ویڈیو میں جب تک کے لیے معاہ السلام اللہ حافظ موسیقی